بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو ٹینٹ پی کے دوستو ایک مرتب پھر آپ کو شامدید کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں جیسے کہ پتہ ہم ویڈیوز آپ کے لیے بناتے ہیں جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی آتی ہیں نیو یا ہمارے پاس جو حال میں چل رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کی پریسز پر ہم تھوڑا بہت بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے مین چیز یہ ہے کہ ہمارے بیڈی کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کن چیزوں کی کیا کیا پریسز چل رہی ہیں آج ہم موجود ہیں الیکٹرو پیلس پہ اور میرے ساتھ آج پھر سے جمیل بھائی موجود ہیں آج ہم پھر سے جو نیو پروڈکٹ ہمارے پاس آویلی بھال ہے الیکٹرک کیٹل جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ان کی پریسز آج کل مارکیٹ میں کیا کچھ چل رہی ہے اور ان کے فنکشن کے بارے میں اسلام علیکم والیکم السلام سر کیسے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کرم کرم اللہ کا بالکل فٹ فارٹ شکر اللہ کا آپ لوگوں کا شکریہ یار آپ لوگوں نے پہلے آٹومیٹک مشینز اس کے بعد آئیرن اور اب اس پہ میرے پاس تشریف لائیں اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں بتا سکوں بہت شکریہ سر بہت شکریہ تو آج ہم کس کہاں سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے کون سا ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہمارے اس کو ڈیفائن کریں گے اچھا آج ہمارے پاس جو پروڈکٹ موجود ہے وہ پروڈکٹ ہے لیکٹک کیٹل ٹھیک ہے یہ سپیشلی تو پروڈکٹ جو ہے وہ سردیوں کی پروڈکٹ ہے اور اس کا یوز بڑا ایزی ہے تو یوز آپ کو پتا ہے کہ سمپلی آپ نے اس میں پانی ڈالنے پانی اُبل جائے گا اس کے بعد آپ انسٹین ٹی کہیں بھی کیوہ ٹی جو بھی بنانا چاہیں گر میں آفس میں تو فوری طور پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے سب سے پہلے کس کو ہم آج ڈسکرائب کریں گے آپ سب سے پہلے ویور جانر کے لیے اچھا ایک سب سے پہلے ڈالنس پڑی ہے ڈالنس کے بارے میں بتاؤں گا دوسری بات یہ ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے یوز ہونے کی کی بڑی ریفائنٹس ہی بن جاتی ہے آپ کو پتا جب آپ مارکیٹ میں بیٹھتے ہو گھر میں ہوتے ہو مارکیٹ سے آپ چاہے لیتے ہو تو برطن دھولتے ہیں نہیں دھولتے جو بھی ہے تو یہ آپ ریفائنٹس طریقے سے اپنے آفس میں شاپ میں چائے یا کیوہ بنا سکتے ہو سب سے پہلے ڈالنس پڑی ہے مطلب ہمارے لیے بنی گا یہ اگزیکلی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ویسے میں نے چائے کبھی بزار سے نہیں لی تو میں یہ ہی بناتا ہوں انہیں انہیں اسے ہاں جی یہ ڈالنس کی ہے بھائی یہ سب سے پہلے کیٹل پڑی یہ ڈالنس کی کیٹل ہے اور یہ جو ہے اس کی جو کپیسٹی ہے یہ بلکل 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 اس کی جو پرائیس ہے یہ ٹونٹی فائیو ہنڈر کی رینج میں ہے ڈالنس آپ کو بتا رہی ٹاپ برینڈ ہے اور اس کی ایک سال کی برینٹی ہے اس کے ایلیمنٹ کی ایک سال کی برینٹی ہوتی ہے اس کی اور یہ کتنے کلر میں بلے بلے اچھا یہ ایک ہی کلر میں بلے بلے اس میں آپ کو پنک نہیں ملے گی نہیں ہر مارڈل کا ڈیفرنٹ کلر ہوتا ہے اس وقت یہ مارڈل اپشن ہے یہ دیوران کی ہے اس کی فائیو ویئر ورنٹی ہے یہ وان پینٹ سیون لیٹر ہے تو اس میں یہ ایک یہ اپشن ہے یہ کرلیس ہے کرلیس ہے سیمپلی آپ اس کو لگائیں گے تو یہ جتنی بھی کیٹل پڑی ہیں یہ آٹو ہیں یعنی آپ جب اس میں پانی ڈالیں گے آپ اس کو سوچ لگائیں گے تو جب پانی آہ بائلنگ فیس پہ جائے گا تو خود ہی آٹو بند ہو جائے گی ہے مطلب اس کی کچھ آہ لیمٹ ہوتی ہے اس کی لیمٹ کے بعد جتنا لیمٹ ہے اس کی پانی کی اس کے بعد یہ بند ہو جائے گی اس کی کیا پرائیس ہے اچھا یہ جو ہے یہ پرائیس یہ کوئی اسی پرائیس میں 2500 کی رینج میں ہے یہ یہ ورنٹی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہاں جی ہاں جی ہر برینڈ کی اپنے ریلائیبیلیٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے ورنٹی دیتا ہے تو یہ پانچ سال ورنٹی دے رہا ہے اس کی جس کا ایلیمنٹ اگر جال جاتا ہے یا فٹیور کسی طریقہ اس کا کیا کچھ طریقہ کار ہے اچھا وہ کمپنی ریپلیس کر کے دے گی کمپنی کے اپنے میکینکس ہوتے ہیں آفٹر سیل سرویس سینٹر ہوتے ہیں تو وہ اس کو ریپلیس کر کے دے دے گی آپ کو اسے آپ کو اکی حالت میں دینی ہے اور اس کا موڈل کونس ہے اچھا اس کا جو موڈل ہے موڈل یہاں پہ لکھا ہے بلکل 516 موڈل ہے اس کا کیونکہ کسٹمر اگر کوئی آپ کو کال کرتے ہیں تو آپ سے موڈل پوچھے گا اس موڈل کے حساب سے آپ پرائس بتا سکیں گے بلکل بلکل یہ جو اس کا موڈل ہے 516 موڈل ہے وائٹ کلر میں ہے یہ سیم چیز ہے یہ آجے گا بلک کلر میں یہ دونوں چیزیں سیم ہے اس کا مٹیریل سیم ہے ہر چیز سیم ہے صرف کلر میں فرق ہے کپیسٹی سیم ہے کمپنی سیم ہے ورنٹی سیم ہے ہر چیز سیم ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کون سا آجتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ملٹی نیٹ آجے گی یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ ان میں تھوڑی ڈیفرنس نظر آئے گی گلاس لک نظر آ رہی ہے گلاس لک ہے اس کی کپیسٹی بھی تھوڑی زیادہ ہے یہ 1.9 لٹر ہے ٹھیک ہے ہاں جی اس کی ایک سال ورنٹی ہے اچھا ایک اور چیز بتائیے گا گلاس اگر اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا گلاس وہ گرم ہو جائے گا نہیں ڈیفنیٹلی اس کا گلاس ایسے ڈیزائن ہویا ہے کہ وہ گرم تو ہوگا لیکن وہ بریک نہیں ہوگا اسی کے اندر آپ کو پانی جو ہے یہ گرم کر کے دے دے گا یہ بھی کارلیس ہے آپ رکھیں گے پانی رکھیں گے پانی ڈالیں گے اس کو بند کریں گے اس کو آن کریں گے جب پانی بائل ہوگا تو وہ آٹو آپ کو گرم ہو کے مل جائے گا تو اس کے بعد آپ انسٹنٹ جب چاہیں چائے بنا لیں جو بھی آپ کرنا چاہیں تو اس کی کیا کچھ پرائز آج کل مارکٹ میں جل رہی ہے 3500 کی رینج میں ہے یہ کیونکہ یہ گلاس میں ہے اور یہ ہے بھی جو ہے اس کی کپیسٹری تھوڑی زیادہ ہے اور اگر ہماری ویڈیو کے ریفرنس سے کوئی بندہ آتا ہے آپ سے پرچیز کہتا ہے تو اس کا کیا ترکہ کرتا ہے جناب وہ تو اب فرض ہوگا ہے وہ تو کرنا پڑے گا بہت شکریہ سار اور اس کی پرائز آپ نے کتنی بتائی ہمیں 3500 3500 تو لاس ون برپس کون سی پڑی بھی ہے لاس ون وہ ہی ایک دکھانے کے لیے کسٹمر کو ویرنس دینے کے لیے یہ جو ہے یہ چائنہ کی پڑی ہے یہ عام سی ہے سستے والی ہم کہہ سکتے والی سستے والی تو یہ اس کی جو رینج ہے پندرہ سو روپے کے لگ بھگ ہے اس کی بھی لیکن ورنٹی ہے ایک سال کی تو یہ پندرہ ہوگی ہے تو جو احباب یہ لینا چاہے تو یہ یہ بھی مل سکتی یہ ملٹی نیٹ کی کتنی ورنٹی ایک سال ورنٹی ہے اس کی اوبرار ڈیوران جو ہے اس کی ورنٹی بھی ہمیں زیادہ مل رہی ہے اور پرائیس بھی ہمیں دیکھنا کو مل رہی ہے اس کی ریزنیبل پرائیس ہے دیکھیں ہر کمپنی کی اپنی پرودیکٹ ہے اب ڈیوران کی جو ہے وہ میٹیریل میں اور اس میٹریل میں اور کپیسٹی میں فرق آ گیا تو ہر کمپنی کے اپنی ایک پروڈیکٹ کی اپنی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے جو اس نے جو اس میں مٹیریل یوز کیا ہے یا جو برینڈ ہے اس کی بھی پرائس ہوتی ہے آپ کو بتا ہے ایک برینڈ کی اس کے حساب سے یہ سارا کوئی ڈیزائن کیا گیا ہے ملکل تو بیورز آپ نے دیکھی الیکٹرک کیٹرلز ہیں ان کی پرائسز اور اگر یہاں تک ریکمینڈیشن کی بات کی جائے آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ریویوز تو آ چکے ہیں پرائس آ چکی ہیں ہر چیز ڈیفائن ہو چکی ہے لیکن ابھی ہم نے نہیں بتایا کہ ہم آپ کو کون سے ریکمینڈ کریں گے تو اس کے لیے شمیل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کو چلانے کا مشکل سا ڈال دیا لیکن میرا خیال ہے کہ چائنہ والی چھوڑ کے مور ایلی مور ایلیس یہ اچھی ریلائیبل پروڈیکٹس ہیں میرے پاس چار سال سے یوز ہو رہی ہیں تو اس کے ریزلس کافی اچھے ہیں اور دوسری بات میں نے کی کہ یہ ریفائنڈ آپ کو صاف سترا چیز خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے چائے وغیرہ کیبہ وغیرہ پی سکتے ہیں تو مور ایلیس اس کی کسی کی بھی کوئی کمپلین نہیں ہے سکیورٹی رسک بھی نہیں ہے الیکٹیک ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کیونکہ کسٹمر جو آپ سے سکیورٹی چاہیے ہوتی ہے جو بھی پروڈیکٹ وہ پ ورنٹی کے حساب سے اور اس کی ورنٹی ڈیرون کے ہمیں ورنٹی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اب اس اس میں یہی بات بتائی آپ کو کوئی چائنا چھوڑ کے چائنا سے مراد یہ ہے کہ چائنا کی جو ملے جو نون برینڈڈ چیز ہے وہ چھوڑ کے آپ کوئی بھی الیکٹرونک اپلائنسیز جو ہے کسی برینڈ کی اچھے کی لے لیں گے تو چونکہ اس کے پیچھے کمپنی کا ایک نام بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس نے اس پہ اس پہ نویس کیا ہوتا ہے پراپر کیونکہ اس نے ا ایک ایمیج رکھنا ہے ایک اس ایمیج کو بلکہ ڈویلپ کرنا ہے تو اسی ساتھ رکھنا ہے اس کو اگزیکٹلی اگزیکٹلی تو بیور یہ تھے ہمارے الیکٹرک کیٹرل آپ نے پریسز دیکھی ریکمینڈیشن دیکھی امید ہے آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور آپ کو یہ کیٹرل اور ان کی پریس کیسے لگی یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اس ویڈیو کا ہمارا تارگرٹ جو ہے وہ 5 کے تک ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے تاکہ ہمارا تارگرٹ کمپلیٹ ہو آپ نے جس کلک کرنا ہے اور لائک ہو جائے گا اور جسے ہمارا تھوڑا سا بھلا ہو جائے گا یہ دیکھتے رہی ٹرینٹ پکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ